پچھتر سالوں میں پاکستان میں تجربات کیے جاتے رہے اس کو بزریعظم بنا دو اس کو بزریعظم بنا دو یہ حکومت گرا دو وہ گرا دو اس کی پرچی نکلا ہی ہے اسے بزریعظم بنا دیتے ہیں اور یہ پاکستان کے مشہدکی علموں میں لکھا ہوا ہے پاکستان کی پولیٹیکل سائنس میں اگر آپ نے پڑھی ہے تو اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے لہذا یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے آج کل ویسے بھی کالی گاری دیکھ کر ہماری جان نکل آتی ہے لیکن گزشتہ جو حالیہ تجربہ کیا گیا ہے شہباز شریف صاحب کا یہ میرا پسندیدہ ترین تجربہ ہے شہباز شریف صاحب میرے پسندیدہ ترین زریعظم بن گئے ہیں چونکہ یہ حق اور سچ کی بات چیت کرتے ہیں یہ پوری دنیا کو مشورہ دیتے ہیں کہ پوری دنیا کا مسائل کا حال صرف ایک ہے کہ آپ نے عام چوپنے ہیں اگر آپ عام چوپ رہیں تو آپ بالکل خوش رہیں گے زبردست رہیں گے کوئی مسائل نہیں ہوں گے کچھ بھی نہیں ہوں گا پاکستان کا بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر آپ عام چوپتے رہیں اسی طرح سے آپ چلتے رہیں گے شہباز صاحب نے ترکی کے اندر جا کر اردگان اور ان کی بیگم کو بازے طور پر عام دیئے تھے اور انہیں مشورہ بھی دیا تھا کہ یہ پیٹیاں آپس میں تقسیم کر کے کھانا یعنی آپس میں لڑنا نہیں ہے یعنی پتہ نہیں شہباز صاحب کو کیوں لگا تھا کہ یہ بعد میں عاموں کی اوپر آپس میں لڑیں گے اور مشورہ دیا تھا کہ آدھے عام آپ کھانا آدھے آپ عام کھانا تو لہٰذا یہ شہباز صاحب کی طرف سے پاکستان کا توفہ تھا ابھی وہ ویڈیو ختم نہیں ہوئی تھی یعنی اس کا وائرل ہونا ختم نہیں ہوا تھا تو شہباز شریف صاحب جو فرانس کے اندر موجود ہے ابھی برطانیہ چلے گئے ہوں گے اسلامی بنک کے ڈریکٹر کو یہ کہہ رہے کہ آئی بل سنڈ یو دا پارسل بھی دا ہائیسٹ کوالیٹی آف مینگوز میں ہائیسٹ کوالیٹی آلہ نسل کے عام آپ کو بھیجوں گا آپ نے عام چھوپنے ہیں اور آپ عام چھوپتے چھوپتے آپ نے پاکستان کو یاد کرنا ہے اور ساتھ شہباز صاحب نے ایسے کر کے انگلی بھی دکھائی اور عاموں کا انہوں نے واضح طور پر کہا کہ میں آپ کو عام بھیجوں گا آپ نے عام کھانے ناظرین دل دکھا ہے یقین کریں شرمندگی ہوئی ہے ہم وہ لوگ ہیں جو اس ملک کے ساتھ وفادار ہیں یقین کریں تکلیف ہوتی ہے شرمندگی ہوتی ہے کہ دنیا کہاں پر پہنچ گئی اور ہم کہاں پر ہیں ہم دنیا کو کیسے ڈیل کر رہے ہیں چار آنے ہمیں کوئی نہیں دیتا سچی بات ہے ہمارے دوست موالک اب ہمیں پیسے نہیں دیتے آئی ایم ایف ہمارے ساتھ موائدہ کرنے کو تھیار نہیں ہے سی وی جا کر دیتے ہیں تقریباً تین تالیس دوڑے کر چکے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ ہماری فورن پولیسی کیا ہے ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں ہم دنیا کو میسیج کیا دے رہے ہیں میں صرف چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں نریندرہ موڈی بھارت کا فزیراعظم اس وقت امریکہ میں ہے وہ چھکے پر چھکے مار رہا ہے اور اس نے سپر پاور کو لٹا کر رکھ دیا ہے یعنی امریکہ کو اس نے آگے لگا کر رکھ دیا ہے ایسا استقبال ایسا استقبال کہ وہ دیکھ کر ہم جل بن گئے ہیں یہ ایک ریالیٹی ہے اس سے پہلے کسی بھی فورن ڈگنیٹری کا امریکہ کے اندر ایسا استقبال نہیں ہوا جو اس وقت نریندرہ موڈی کا ہوا ہے کانگریس کے اندر موڈی نے جا کر خطاب کیا پندرہ دفعہ سٹینڈنگ اوویشن ہوئی ہے پندرہ دفعہ کھڑے ہو کر کانگریس کے ممبرز نے موڈی کے لیے تاریاں بجائی ہیں اس کا سر جھکایا ہے اور تاریخ میں پہلی دفعہ کانگریس کے اندر جی اے موڈی بھارت ماتا کی جے ہو اور انڈیا کے نارے لگے ہیں یہ امریکن کانگریس کی بات چیت کر رہا ہوں یہ میں کوئی انڈیا کی یا پھر کسی اور جگہ کی نہیں بات کر رہا وہاں پر نارے لگے ہیں نریندرہ موڈی نے کانگریس کے اندر کھڑے ہو کر یہ کہا واضح طور پر کہ ہمارے ملک میں پچیس سو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہم اصل جمہوریت کے مالک ہیں ہم جمہوریت چلائیں گے ہم جانتے ہیں کہ جمہوریت کیسی آگے بڑھتی ہے ہم جمہوریت کے مائی باپے سینہ ٹھوک کر موڈی نے وہاں پر کہا اور ہم اس ملک کے اندر پورا اتڑا لگا رہے ہیں پوری کوشش کر رہے ہیں کہ مقبولت نے ان پولیٹیکل پارٹی کو کسی طرح سے دبا دے چھاتی ٹھوک کر کہا کہ پچیس سو ہمارے پاس پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے موڈی نے وہاں پر جا کر گنوایا کہ جناب ہماری اتنی خواتین ہیں اتنی لاکھ خواتین ہیں جو حکومتوں کے اندر موجود ہیں اتنی خواتین ہیں جو اعلیٰ کمپنیز کو لیڈ کر رہی ہیں اتنی خواتین ہیں جو بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہیں یقین کرے میں شرمندہ ہو رہا تھا کہ پاکستان کے اندر آج سپریم کورٹ میں لسٹ پیش کی گئی ہے کہ پاکستان کے اندر کتنی پڑی لکھی خواتین ہیں جو صرف ایک پولیٹیکل پروٹیسٹ کرنے کی وجہ سے جیلوں کے اندر موجود ہیں اور کون کون سے جیلوں کے اندر موجود ہیں کس کس کا دوپٹا کھنچ آ گیا کس کس کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ ایک بڑا کوئسٹر مارک ہے اس کے بعد موڈی نے مزید وہاں پر کہا انہوں نے کہا جی آپ کے پاس دو پولیٹیکل پارٹیس ہیں لہذا آپ نہیں دنیا کو ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں اب ہم کریں گے موڈی نے کہا دنیا کو اس وقت رول کر رہی ہے آٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی انہوں نے کہا کہ ہم ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں گے لیکن دنیا کے لیے نئی اے آئی ہے یعنی آٹیفیشل انٹیلیجنس ہے ای آئی امریکہ انڈ انڈیا ہم ایک ساتھ ہیں اور اس کے بعد وائٹ آوس کے سامنے خطاب اس کے بعد انڈیا کے اندر یوگا بائیڈن کے ساتھ گلے لکے ملنا جب ہی ہاں وہاں پر ہاتھ ملانا سٹینڈنگ اوویشنز یعنی ایک پورا محول بن گیا ہے بزنس کمیونٹی موڈی کے ساتھ ملاقات پر ملاقاتیں کر رہی ہے بیزی سکیجول نریندر موڈی کا چل رہا ہے پوری جو انڈین ڈائسپورہ ہے انڈین کمیونٹی ہے انڈین لابی ہے واشنٹن کے اندر وہ حرکت میں آگئی ہے جگہ جگہ پر پوسٹرز لگے ہوئے ہیں اور پوری دنیا کا میڈیا اس وقت امریکہ کے اندر موجود ہے چونکہ نریندرہ موڈی وہاں پر موجود ہے یہ انڈیا کی فورن پولیسی ہے ریشیا کو انہوں نے تڑیاں لگائی پاکستان کا نام نہیں لگایا لیکن تڑیاں لگائی آنکھیں دکھائی پوری دنیا کو روس کو کہا کہ جناب جنگ سے اب معاملات آگے نہیں بڑھیں گے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ معاملات کیسے آگے بڑھیں گے تقریباً ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا ٹور ہوا ہے اس سے پہلے بھی موڈی نے تین ٹورز کیے ہیں لیکن اس دفعہ جو کونفیڈنس تھا جو کرزما تھا جو آنکھیں موڈی نے دکھائی ہیں جس لیول پر موڈی گئے ہیں اس سے پہلے کوئی نہیں گیا یہ بات بڑی کلیر ہو رہی ہے اور اسٹیبلش کر رہی ہے کہ نریندرہ موڈی ساؤس ایشیا کا ایک بہت تگڑا لیڈر بن کر سامنے آ رہا ہے اور یہ بہت خطرنا ہے کہ پاکستان کے لیے یعنی آپ اندازہ لگائیں مکموزہ کشمیر میں موڈی کیا کر رہا ہے منیپور میں ابھی تک میری خیال میں چالیس دنوں کے بعد کرفیو ختم ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ دنیا کو آنکھیں دکھا رہا ہے وہ دنیا کے سامنے اچھاتی چوڑی کر کے کھڑا ہے وہ روس سے تیل بھی لیتا ہے اور اس کے دوستی آری امریکہ کے ساتھ بھی ہے وہ نیٹو کے سب کے ساتھ بھی وہ گلے ملتا ہے ان کے ساتھ بھی یعنی ہستہ ایک ہیتر روٹی شوٹی کھاتا ہے لیکن ہم دنیا کو مشورہ دے رہے کے عام چھو ہمیں کوئی پتہ نہیں ہماری فورن پالیسی کیا ہے ہم دنیا میں یومر رائٹس کے اوپر لڑ رہے ہیں ہم پاکستان کے اندر ہماری ججز بیٹھ کر ایک چیز کے اوپر فیصلہ نہیں کر رہے کہ ملٹری کورٹس ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے میرے ملک کے صافی غائب ہیں میرے ملک کے اندر لوگ اٹھائے جا رہے ہیں میرے ملک کے اندر خوف ہیں میرے ملک کے اندر لوگ ان کو تڑیاں لگائے جا رہی ہیں میرے ملک کے اندر غربت کی یہ شرح ہے کہ تقریباً تین سو لوگ کشتی میں ڈوب کر مر گئے ہیں کہ ان کے پاس روزگار نہیں تھا خدا واسطے سوچیں اس چیز کے اوپر برائی مربانی سوچیں دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے ہم نے دنیا میں جا کر مو لگانا ہے ہمارا اوورسیز ایک ڈائس پور ہے پاکستان کا پاکستان کی ایک پہچان ہے برائی مربانی جا کر یوٹیوب پر صرف سرج کریں کہ موڈی کو کس طرح سے بلکم کیا گیا ہے برائی مربانی دیکھیں ہم ایک ڈیموکریٹک سٹیٹ ہیں برائی مربانی ان چیزوں کو سمجھیں دنیا عام نہیں چوپتی دنیا اس سے آگے نکل گئی ہے دنیا نے عام کھانے چھوڑ دیئے ہیں یا تو ان عاموں کو کٹو ایک دفعہ یا پھر یہ فارغ کرو عام عام اگانا بند کر دو تاکہ کم از کم ہم کوئی اور بات کریں عام چوپنے سے تو کم از کم ہم نکلیں چاہر رکھئے گا اپنا اللہ حافظ